اسلام علیکم public welcome back to another vlog تو امید آپ سب ٹھک ٹھاک ہوگے خرید سے ہوں گے تو آج آپ کا بھئی جا رہا ہے کشمیر کیونکہ کل شاہدی جو ہے مطلب موسیقل ہی ہے تو اس وقت سے ابھی ہم نکال رہے ہیں تو ابھی تیار ہونا ہے ریڈی ہوتے ہیں چھوٹکیاں مار گئے تو اس کے بعد جو ہے نا آپ سے ملتے ہیں پہلے ریڈی ہو جاتا ہوں پھر آپ سے ملکات ہوں اور یہ بھائی ہاں آپ کا ہو چکا ہے ریڈی تو ابھی چلتے ہیں نیچے تو جب تک باقی لوگ آ رہے ہیں نیچے تو گاڑی کو کرتے ہیں سٹارٹ اور نکلتے ہیں پھر اللہ کو یاد کرتے ہیں اور اس سے پہلے روا پر رہتے ہیں اب پہنچتے ہیں گاڑی میں ابھی بھائی آپ کا بیٹ چکا ہے گاڑی میں تو ابھی جو آنا اس کو کرتے ہیں ہم سٹارٹ اللہ کو یاد کر کے بسم اللہ تو بس ابھی آتے ہیں نیچے تو پھر نکلتے ہیں اللہ کو یاد کر کے گھر سے آپ کا بھائی نکل چکا ہے تو ابھی ہم جو آنا یہ پھول چکے ہیں راول ڈیم میں تو راول ڈیم میں ابھی ہم پہنچ چکے ہیں ہمارا مطلب کچھ پانچ دس منٹ کا سفر جو آنا شروع ہو چکا ہے تو اے گے جاتے جاتے جو آنا آپ کو لوکیشن وارہ میں بتاتا جوں گا تو آپ ساتھ ساتھ تھوڑا تھوڑا میوزک جو ہے نا وہ بھی انجوائے کرتے ہو چلیں اور ساتھ ہاتھ میں جگہ میں بتاتا جاؤں گا اور یہ ابھی ہم جو آنا بارہ کو سے نکل چکے ہیں یہ پھول کے نیچے سے جب جا رہے ہیں یہ ہے پھول اور یہ ہم نیچے ہیں اور ابھی آپ کو راستے میں بتاتا جاؤں گا جو جو جگہ مین میں جگہ آتی ہے اگر مری آئے گی کوالا آئے گا تو اگر ٹپا ہوگا ہے کافی جگہ آئیں گی تو آپ کو بتاتا ہوا جاؤں گا میں اور کتنے آن بس تین چار گھنٹے کا سفر ہے امریکش میں تک تو وہاں پوجھنے تک آپ کو بتاتا جاؤں گا جو جو جگہ بھی آتی ہے پاس اگر اگر اور فائنلی جو ہے نا بھائی آپ کا مین روڈ پہ یا کہہ دو اس کو موٹر وے پہ یا کشمی روڈ یا کچھ بھی کہہ دو اس کو ہم وہاں پہ انٹر ہو چکے تو ابھی جو ہے نا موڑ تو اس میں بہت سارے ہیں لیکن فائنلی جو ہے نا ہم اپنی منزل مقصد تک جو ہے نا پہنچ چکے ہیں مطلب مین روڈ پہ تو ایسا ہوا کے راستے میں میری لگئی آنکھ ایسے میں مری وغیرہ کا ویو آپ کو کپچے نہیں کرتا گا تو اگر آ گئے تھے کافی تو ابھی اگر سے جو ہے نا کوالے وغیرہ کا ویو آپ کو ضرور دکھاؤں گا ویسے بھی کشمیت جاتے ہوئے جو ایسا ہے کہ مری ایک اچھی اور بسوکیشن آتی ہے اور دوسرا جو ہے نا کوالا جو کہ ہمارے کہہ سکتے ہیں روپنڈی اور ہمارے گھر کے میڈ میں ہے دیسے دریال جیل ہم کہتے ہیں اس کا تو سب کو بتا ہوگا وہ میڈ میں اور وہ ایک پیاری لوکیشن ہے راستے میں تو پیاری پیاری جگہ ہیں ہی مری سے ہے کہ تو ویو تو بہت اچھا ہی کپچر ہوتا ہے اور اگر سامنے پارڈی وغیرہ میں اگر آپ کو نظر آ رہی ہوں تھوڑا دور ہیں لیکن وہاں پہ ابھی بھی برف ہے تو مزدار سین ہے لیکن ادھر کشمین میں ٹھیک ٹھیک ٹھنڈ ہے مطلب سویٹر کا محود ہے وہاں پہ تو ابھی جا کے دیکھیں گا کتنے سلدی ہوگے لو جی یہ ابھی ہم جو ہے نا کوالا پل میں جو ہے نا انٹر ہونے والے یہ آ گیا جی کوالا پل جس کی میں دریائے جلم بیشمہ لوگوں کو شاید نہ پتا ہو جو کشمیر سائٹ کے نہیں ہیں تو اس کو دریائے جلم کہتے ہیں تو یہ جو ہے نا خوبصورت سا اور پیارا سا بیو ہے ہمارے کشمیر کا بیشمہ لوگ تو یہاں پہ آئے ہوں گے گھوم کے گئے بھی ہوں گے کچھ جانتے بھی ہیں اس جگہ کو تو بٹھ جن لوگوں کو نہیں پتا ہوں ان کے لیے میں یہ بتا رہوں گے یہ دریائے جلم ہے اور اس کو کوالا پل بھی کہتے ہیں تو اس دریائے کو دریائے جلم کہتے ہیں ہم لوگ تو بس اب ہمیں جو ہے نا گھر پہنچتے ہوئے کچھ لگیں گے گھنٹہ ڈیڑھ ایک گھنٹہ کم سے کم لگے گا کیونکہ کافی چڑھائی ہے تو اس وجہ سے نو ابھی ہم جو ہے نا پہنچ چکے اپنے بزار پر مین بزار پر جو ہے نا کافی بڑا بزار ہے اتنے بیڈیو تو میں نہیں بنا سکتا تھا بس جتنی ہو سکتی تھی مطلب میں نے پورا بزار جو ہے نا کپچر کرنے کی کوش کی ہے تو یہ کچھ ہے ہمارا بزار یہ جو لفٹ سائیڈ پر آپ کو نظر آ رہا ہے یہ سکول ہے سامنے مسجد بین یہ ہے رنگلہ خاص تو یہ کچھ ڈیو اس کے موسیقی 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 موسیقی